ہماری عزت ہمارے کپڑوں سے نہیں ہے ہماری عزت ہمارے کھان پان کے قریقوں سے نہیں ہے ہماری عزت اسلام سے ہے اور جب ہم اسلام کو چھوڑ کرتے ہیں عزت تلاش کریں ہم دنیا میں زلیل ہو جائیں گے تو قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بتائی ہے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے جھوٹے نبی بخاری اور مسلم کی روایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تقوم سات میری عمت کے اندر تیس جھوٹے نبی پیدا ہوں گے اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے تقریباً سو سال پہلے پنجاب کے اندر قادیان نام کی ایک جگہ ہے وہاں سے مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا اس نے اپنے آپ کو نبی کا ہمارے اس دور میں شکیل بن حنیف نام کا ایک آمی جو بیہار کر رہنے والا ہے اور اس وقت جو ہے وہ اورنگابات مہاراشترہ کے اندر رہتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے نبی کہتا ہے جھوٹے نبی پیدا ہوں گے لیکن نبی نے کہا تیس پیدا ہوں گے یہاں تو ہزاروں پیدا ہو چکے ہیں تو تیس ایسے پیدا ہوں گے جن کا مذہب جھوٹا مذہب پھیلے گا جن کے ماننے والے زیادہ ہوں گے ورنہ جھوٹے نبی تو بہت سارے پیدا ہوں گے لیکن تیس بڑے بڑے جن کے ماننے والے اور جن کے فالوگر دنیا میں زیادہ پیدا ہوں گے اسی طریقے سے قیامت ایک نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بتائی اخلاص ختم ہو جائے گا نماز سے عبادت سے مسجدوں سے اخلاص ختم ہو جائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ مسجدوں پر فقر نہیں کرنے لگیں گے صحابہ کے زمانے میں مسجدیں اتنی شاندار نہیں تھی خجور کے پیڑوں کے چھپر ہوا کرتے تھے اور خجور کی لکڑیوں کے پیلر ہوا کرتے تھے وہ کمزور سی بوسیدہ سی مسجدیں ہوا کرتی تھی وہاں سنگ مرمر میں ایمیشہ رہتا تھا وہاں زمین کے اوپر بہت اچھا فرش تو نہیں رہتا تک اچھا فرش مٹی کا فرش ہوتا تھا مگر میرے پیارے ساتھیوں صحابہ کی مسجدوں میں اور نبی کی مسجد میں خلوص تھا لِللہیت تھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ تھا صحابہ کے آسو تھے نبی کے آسو تھے آج ہماری مسجدوں میں بڑی شاندار لائٹنگ بھی ہو گئی مسجدوں میں اے سی بھی لگ گئی مسجدوں کی بلڈنگ بہت اچھی ہو گئی لیکن خلوص دنوں سے نکل گیا اخلاص نکل گیا گریب کی مدد ہم کرتے ہیں تو ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک پورا کھیدو پورا جان نہ لے تب تک ہمارے دل کو چین نہیں ملتا کہاں گئے وہ اللہ کے بندے جو کسی غریب کی مدد کرتے تھے اس غریب کو معلوم بھی نہیں ہوتا تو ہماری مدد کس نہیں مدینہ کے اندر سو لوگوں کے گھر میں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو آناج پہنچ جاتا تھا سو غریب گھروں کے اندر آناج پہنچ جاتا تھا ان غریبوں کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارے گھر میں آناج پہنچانے والا کون ہے مہینے کی پہلی تاریخ کی صبح کو جب وہ دروازہ کھولتے آناج کی بوری ان کے دروازوں پر رکھی رہتے تھے جب مدینہ کے اندر حضرت علی بن حسین کا انتقال ہوا جب حضرت حسین کے بیٹے علی کا انتقال ہوا جب نبی کے پرنواسے کا انتقال ہوا اور جب ان کو نہلایا جانے لگا اور ان کی پیٹ کے اوپر موٹے موٹے بورے کے نشان پائے گئے ان نشانوں نے بتایا ان پیٹ پر پائے جانے والے نشانوں نے بتایا کہ مدینہ کے ان غریبوں کے گھروں میں آناج کی بوریوں کو اپنی پیٹ پر لات کر کے لے جانے والا کوئی اور نہیں نبی کے اہلِ بیت کا اور نبی کے گھرانے کا یہ فرزند ہے لوگوں کو تب معلوم ہوا اور ان غریبوں کو تب معلوم ہوا کہ ہماری مدد کرنے والا کوئی اور نہیں نبی کے اہلِ بیت پر لے ایسا صدقہ آج کہاں ہے میرے باری آج ہم اگر تھوٹی چھوٹی چھوٹا سبھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو جب تک اس کی نمائش نہ کر دیں اپنے تقویٰ کی نمائش نہ کر دیں ہمیں چین نہیں نہیں تھا اخلاص ختم ہو گیا نبی نے فرمایا اخلاص کا ختم ہونا پیامت کی ایک اشار ہے اللہ کے بندے بڑے بڑے کام بھی کر دیتے ہیں تب ہی وہ ڈرتے رہتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کھانے کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اللہ کا سب سے پہلا گھر بنا رہے ہیں اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کو پتھر لالا کے دے رہا ہے دونوں باپ بیٹے کھانے کعبہ بنا رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہم اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں ہم روح زمین کی پہلی مسجد بنانے جا رہے ہیں ہم کھانے کعبہ بنانے جا رہے ہیں مگر عبراہیم کی زبان پر کون سی دعا ہے اسماعیل کی زبان پر کون سی دعا ہے قرآن کا پہلا پارا اٹھاؤ اللہ کہتا ہے میرا بندہ عبراہیم جب کھانے کعبہ کو بنا رہا تھا میرا بندہ اسماعیل جب کھانے کعبہ کو بنا رہا تھا ان کی زبان پر بس ایک ہی دعا تھی ربنا تقبل منا انکہ انتا سمیع الالین پروردگار ہم تیرا گھر تو بنا رہے ہیں مگر ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی آیا اللہ تو ہماری اس نیکی کو قبول فرمالے اس کو کہتے ہیں اخلاص وہ اخلاص آج ہمارے دلوں سے نکل گیا نیکی کر کے ہم اس کو پھیلانا چاہتے ہیں اس کی پبلیسٹی کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ میعار بدل جائیں گے اسٹینڈرڈ بدل جائیں گے سمجھدار کو بے وقوب مانا جائے گا بے وقوب کو سمجھدار مانا جائے گا لا تقوم ساتو حتی یقونا سادن ناسی بی دنیا لوکہ اپنو لوکہ ان سماج کا سب سے گھٹیاں انسان منشٹر بن جائے گا سماج کا سب سے بھشت انسان اور سب سے کرپت انسان لوگوں کا سردار بن جائے گا سب سے عزتدار بن جائے گا سب سے زیادہ رسول والا اور اسٹیٹس والا بن جائے گا ہے کہ نہیں میں سمجھتا ہوں اس کی تشلیق کرنے کی ضرور ہمیں آپ سمجھتے ہیں سمجھدار ہیں آپ کہ سب سے گھٹیاں انسان ایمان کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے کریکٹر کے اعتبار سے آج سماج میں کو سب سے اونچا مقام دیا جاتا ہے کہ قیامت کی ایک نشان اور ابن ماجہ کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے جو الفاظ استعمال کی ہیں وہ ہم سب کے لئے بہت غور سے سننے کے لائق ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ آنے والے دور میں ایسے سال آنے والے ہیں ایسا زمانہ آنے والا ہے جو دھوکے کا زمانہ ہوگا جو صدق فیہ القاضب جھوٹے کو سچا کہا جائے گا ویو قذب فیہ السادق اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا جو بیچارہ جج انصاف کرے اس کو موت ملتی ہے اور جو جج حکومتوں کی منشاہ کے حساب سے فیصلے کرے اسے راج سبا کی کرسی ملتی ہے کہ نہیں سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے انصاف کو اپنے گھر کی لونڈی بنا دیا گیا عدارت کو اپنے گھر کی لونڈی بنا دیا گیا وَيُوتَمَنُوا فِيهَا الْخَائِن بَإِمَان آدمی کو ذمہ داریاں دی جائیں وَيُخَوَّنُوا فِيهَا الْآمِين اور ایمان بار آدمی کو بیچارہ سنجیو بھٹ نام کا ایپیس آفیسر گجرات کے اندر اس نے سچائی تیش کی اس کے اوپر آج تک کیس چل رہا ہے کتنے انصاف پسند لیڈر ہمارے ملک ہیں جو آج جیل کی سلاقوں میں ہیں وَيُوتَمُوا فِيهَا الْخَوَّنُوا فِيهَا الْآمِين ایماندار کے اوپر کیس کر دیا جائے گا ایماندار کو بے ایمان کہا جائے گا اور بے ایمان کو ایماندار کہا جائے گا وَيَنْتِقُوا فِيهَا الْرُوَعِ بِزَا اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ گھٹیاں لوگ گھٹیاں لوگ باتیں کریں گے بڑی بڑی باتیں کریں گے صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی یہ گھٹیاں کون لوگیں گے یہ روائِ بِزَا کون لوگوں گے نبی نے فرمایا جس کو کچھ معلوم نہیں ہو بڑی بڑی باتیں کریں اپنے گھر میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑتا اسے چنتہ پڑی ہے کہ سعودی عرب میں نماز پر پابندی ہوگی ارے اللہ کے بندے تجھے کچھ معلوم بھی ہے تو بیٹھ کر کے جو وارڈسپ پر پھیلا رہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر لوگ جو ہے اللہ سے ڈرنا انہوں نے چھوڑ دیا ان کے دل میں ایمان کی کمی ہے ان کے دل میں توقع کی کمی ہے تجھے کچھ معلوم ہے وہاں وہ علماء بیٹھے ہیں الحمدللہ جن کی پوری زندگیاں قرآن اور حدیث کے مطالعے میں گزری ہیں اور ان علماء نے متفقہ طور پر یہ فتوہ دیا ہے اور معاف کیجئے نماز پر پابندی نہیں لگائی ہے مسجد میں آنے پر پابندی لگائی ہے اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے جب آدھی چل رہی ہو بارش بہت تیز ہو رہی ہو تو پالی رات ہو نبی نے اجازت دی ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے جماس سے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے بلکہ ازان کی جگہ اعلان کر دو سلو فیرحالکم اپنے گھر میں نماز پڑھو اور اپنے گھر میں نماز پڑھو بارش ہو رہی ہے مرنے کا خطرہ تو نہیں ہے زیادہ زیادہ خطرہ ہے کپڑے گندے ہو جائیں گے بھیگ جائیں گے بیمار ہو جائیں گے جب جسمانی خطرہ ہے کپڑے کے خراب ہونے کا خطرہ ہے اور وہاں نبی نے اجازت دی ہے کہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو تو یہاں تو جان کا خطرہ ہے اور اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا جب کسی جگہ تاؤن کی بیماری پھیل جائے فلا تدخلوا تو تم وہاں مت جاؤ جب کسی جگہ تاؤن کی بیماری پھیل جائے تو تم وہاں مت جاؤ وَإِذَا وَقَا وَأَنْتُمْ بِهَا اور تمہارے علاقے میں اگر تاؤن کی بیماری آ جائے فلا تخرجوا منہا تو اپنا علاقہ چھوڑ کے مت جاؤ یہ چودہ سو سال پہلے نبی کی حدیث بتا رہی ہے کہ بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ متعبی ہوتی ہیں بعض بیماریاں ایک دوسرے کو پھیلتی ہیں ایک دوسرا کوئی انسیکشن ہوتا ہے احتیاط کرنی چاہیے نبی کہہ رہے ہیں احتیاط کرنی چاہیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہارا کوئی اونٹ بیمار ہے تو اچھے اونٹوں کے ساتھ اس کو مت رکھو ورنہ سارے اونٹ بیمار ہو جائیں گے اللہ کے تیارے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کو جوزان کی بیماری ہو جائے تو اس سے دور بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر کے دور بھاگتے ہو یہ نبی نے جو حدیثیں بتا یہ کیوں بتا ہی ہیں کیا ایمان کمزور ہونے کے لیے نبی نے بتا ہے نہیں لے اللہ پر توقع اور ایمان کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی جان کو جوکم میں ڈالا جائے ہماری شریعت اگر یہ کہتی ہے کہ جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آؤ تو ہماری شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ نماز پڑھ لو اور جا کر کے روزی روٹی تلاش کرو اپنے کاروبار میں لگ جاؤ یہ نہیں کہا ہماری شریعت میں مسجد میں آؤ اور اللہ کیا گیا اللہ اللہ کرتے لو اللہ تم کو روزی تمہارے گھر میں پہنچا دے گا اللہ رزاق ہے لیکن روزی تمہارے گھر میں تب پہنچا گے جب تم محنت کرو گے کام کرو اسباب کو اختیار کرنا توقع کے خلاف نہیں ہے لیکن اب ہمارے یہاں چونکہ ہر آدمی کے پاس واتسپ ہے ہر آدمی کے پاس فیس بک ہے ہر آدمی لکھنا جانتا ہے کچھ بھی لکھ دو سعودی عرب کو گالی دے دو علماء کو گالی دے دو کچھ بھی لکھ دو اللہ کے نبی نے قیامت کی ایک نشانگی بھی بتائی کہ گھٹی آ لوگ جو ایک ٹائم کی نماز اپنے گھر میں نہیں پڑتا اسے تکر اس بات کی سعودیہ میں نماز نہیں ہو رہی ارے اللہ کے بندے تیرے ملک میں اسکول بند ہوئے تیرے گورنمنٹ کا آرڈر آئے تو کچھ کر سکتا ہے کیا ہر علاقے اور ہر ملک کی جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنے شہریوں کی حفاظت کے لئے بندوبست کرتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ہمارے ملک میں بھی حالات سیریس ہو گئے تو ہمارے ملک میں بھی حکومت یہ قانون نافذ کر سکتی کہ کہیں نماز بھی پڑھنے کے لئے آپ اپنے مسجدوں میں ایک اٹھا مت ہو اور آپ کو ماننا پڑے گا تو ہر آدمی کو ضروری نہیں کہ ہر معاملے میں اپنی ٹانگڑائے اور ہر چیز میں بات کرے آدمی اسی معاملے میں بولے جس معاملے کا ایکسپرٹ ہو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھٹیا لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے جن کے پاس نہ علم ہے نہ صلاحیت ہے نہ بولنے کی عقل ہے وہ باتیں کریں گے اسی طریقے سے قیامت کی ایک نشانی یہ لی ہے میرے باری زناکاری اور بے حیائی بہت زیادہ پھیل جائے گی یہی مو کی سرزمین تھی دس سال پہلے کے کیا حالات تھے اور آج کے کیا حالات تھے اور اللہ نہ کرے جو ترقی ہمارا شہر یہ کر رہا ہے جس طریقے سے ہم اور آپ ترقی کر رہے ہیں آنے والے دس سالوں میں کیا حالات ہوں گے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے ہمارے گھروں کے اندر کیسا کلچر آ رہا ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر کیسی تہذیب آ رہی ہے ہماری بہنوں کے کپڑوں میں کیسی چینجنگ آ رہی ہے اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے میری امت کے اندر ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے میری امت کے اندر کچھ لوگ آئیں گے جو جہنم میں جائیں گے ان جہنمی لوگوں میں ایک وہ عورتیں بھی ہوں گی وَنِسَاُنْكَا سِيَاتُنْ عَرِيَاتُنْ مُمِيلَاتُنْ مَائِلَاتُنْ ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی شادی بیان کا ماحول ہے نٹ کا دوپٹہ ہے نٹ کا شلوار سوٹے نٹ کا سوٹے نٹ کی فروک ہے نٹ کا جمپر ہے ہمارے گھر کی لڑکیاں پہن رہی ہیں آستی نظر آ رہی ہے پیٹ نظر آ رہی ہے پیٹ نظر آ رہی ہے جسم نظر آ رہا ہے باپوں نے اپنی آنکھیں مودھ لی شوہروں نے اپنی آنکھیں مودھ لی بھائیوں نے اپنی آنکھیں مودھ لی میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کہ ان شادی بیعہ کے ماحول میں آپ کے گھر کی لڑکیوں کو کیا مرد حضرات نہیں دیکھتے نئی مولی صاحب سب گھر کے لڑکے رہتے ہیں گھر کے سارے لڑکے کیا آپ کی لڑکی کے لیے سب محرم ہیں شادی بیعہ میں کتنی بے حیائی اور بے پردگی ہو رہی ہے میرے با کپڑا پہنے کے باوجود ننگی اللہ کے نبی نے کہا اس وقت کا جتنا فیشن ہے سارا کا سارا اس میں آ گیا مسلمان گھروں کے لڑکی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر اپنے ویڈیو بنا کر کے ڈال رہی ہیں اور بڑے فقر سے اس کو نمائع کیا جا رہا ہے اور کتنے ٹک ٹاک پر جن کے سب سے زیادہ ویڈیوز دیکھے جاتے ہیں ایسے لڑکے اور لڑکیاں مسلمان ہیں اب مسلمان کوئی ایسا نہیں ملتا جس کے بارے میں یہ ہم جانے کہ ہاں اس کا تقوی اس کا ایمان اس کا عمل اس کا اخلاق بہت اچھا ہے اب مسلمان جانا جاتا ہے ٹک ٹاک پر اس کے ویورز بہت زیادہ ہیں اشتاگرام پر اس کے فالوور بہت زیادہ ہیں فیس بک پر اس کے فرنڈ بہت زیادہ ہیں فیس بک کی دوستی یا قیامت کی دن آپ کے کام نہیں آنے کے لئے اشتاگرام کے فالوور قیامت کی دن آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بجائیں گے ٹک ٹاک پر چند پیسے کنا کہ دنیا آپ کامیاب کر لیں گے مگر آخرت آپ کی ناکام ہو جائے گی میری بیاری ماں اور بہنوں وہ عورتیں جن کے جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنے حسن کی نمائش کریں گی اپنے حسن کے جلدے دوسروں کو دکھائیں گی لا یدخلن الجنہ وہ جنت میں نہیں جائیں گی میری پیاری ماں اور بہنوں ایک وہ بھی تو عورت تھی نبی کے پاس آتی ہے بخاری کی روایتیں نبی کے پاس آتی ہے اور آگر کے کہتی ہے اے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے مجھے چکرات میں دورہ آتا ہے اور میں دے ہوشوں کر کے گر جاتی ہوں اور جب مجھے یہ دورہ آتا ہے وَإِنِّيَةَكَشَّفُ میرا سطر کھل جاتا ہے میرا کپڑا کھل جاتا ہے میری شرمگا کھل جاتی ہے اے اللہ کے نبی یہ بہت بڑی تقلیب میرے اوپر آ گئی ہے آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ اس تقلیب کو ہٹا دے صحابہ کہتے ہیں وہ عورت کوئی بہت خوبصورت عورت تھی کالی کا لٹی عورت شکل و صورت کے اطلاع سے بہت خوبصورت نہیں کالی کا لٹی عورت تھی اور آگر کے کہہ رہی ہے اللہ کے نبی مرگی کا دورہ آتا ہے اور کپڑا میرا کھل جاتا ہے دعا کر دیجئے اللہ سے میں صحیح ہو جاؤں اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر تمہاری خواہش ہے میں دعا کر دوں گا تم ٹھیک ہو جاؤں لیکن اگر تم صبر کرو گی اور اس بیماری کو برداش کر لو گی لکی الجنہ تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں اللہ جنت دے گا اس بیماری پر صبر کر لو تقلیب پر صبر کر لو میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں اللہ جنت دے گا اب عورت کے سامنے دو راستے ایک طرف اتنی خطرناک بیماری ہے مرگی کا دورہ چکر آتا ہے دورہ آتا ہے گر پڑتی ہے سطر کھل جاتا ہے اور دوسری طرف جنت مل رہی ہے عورت کہتی ہے میری پیاری ماں و بینوں اس عورت کا ایمان دیکھو اس کی چوائیس دیکھو اور جنت کی طلب دیکھو اس عورت کے اندر کہتی ہے اللہ کے نبی اگر صبر کرنے پر مجھے جنت مل جائے گی تو میں صبر کرنے کے لئے تیار ہوں اصبر میں صبر کرلوں گی لیکن اے اللہ کے نبی یہ مرگی کا دورہ مجھے برداشت ہے یہ تکلیف مجھے برداشت ہے لیکن مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ جب یہ دورہ آئے تو میرا سطر کھل جائے میرا جسم کھل جائے اور دوسروں کی نگاہ میرے جسم پر پڑے اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم یہ مصیبت دور کر دے اور میرا سطر نہ کھلے اللہ عزت برداشت کاش اس عورت کے جیسی حیاء اور اس عورت کے جیسی پاک دامنی ہماری ماں و بہنوں کے اندر آ جائے جو اس بیماری کی حالت میں اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم شادیوں میں ہم محفیدوں میں ہم پارٹیوں میں ہم گھروں میں ہم باٹس ایپ کے ذریعے ہم فیس بک کے ذریعے ہم ٹک ٹاک کے ذریعے اپنے جسم کی نمائش ہماری بہنیں کر رہی ہیں وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ قبول ہے مگر بے حیائی قبول نہیں اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ تمہارا تمہیں اس دورے کی حالت میں تمہارا سطر نہ کھولے تمہارا جسم نہ کھولے تمہارا کپڑا نہ ہٹے تمہارے بدن سے یہ دعا آپ نے کر دی عورت چلی گئی صحابہ کہتے ہیں اگر کسی کو جنتی عورت دیکھنا ہوئی اس عورت کو دے ایسی عورت نے کہا گئی میرے پیارے بھائی زناکاری اور بدکاری عام ہو گئی عام ہو گئی تھوڑی بہت جو کمی تھی اس موبائل نے پوری کر دی اب ہر ہر گناہ پہلے لوگ درتے تھے اب درنے کی ضرورت گناہ پرائیویٹ ہو گئے موبائل نے ہمیں گناہوں کی پرائیویسی دیتی اب ہم بند کمرے میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بات کر رہے ہیں کون جانتا ہے ہر چیز سکریٹ ہے ہر چیز لوگ ہے یاد رکھو تمہارے لوگ کورٹ کو کوئی نہیں جانتا مگر میرا رب جانتا ہے تمہارے بند کمروں کی حرکتوں کو کوئی نہیں جانتا میرا رب جانتا ہے تمہاری موبائل اور ماکسپ کی چیٹنگ کو کوئی نہیں جانتا لیکن میرا رب جانتا ہے تمہارے آنکھوں کی چوری کو میرا رب جانتا ہے تمہارے دلوں کے اندر چھپی ہوئی گندگیوں کو میرا رب جانتا ہے اپنے اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے مطالودہ کرو میرے نوجوانوں میری بہنوں اپنے گناہوں اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے مطالودہ کرو اللہ کہاں تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی ہمارے روزیں برباد ہو جائیں گی ہماری ترابی برباد ہو جائے گی ہماری تحچت برباد ہوتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّ مِنَ شَرَاطِ سَا قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے اِنَّ اَفْشُوَتْ زِنَا کے زِنَا بہت زیادہ پھیل جائے گا بدکاری بہت زیادہ پھیل جائے گی اور بخاری کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيَكُونُنَّا قُوَامٌ مِّنْ اُمَّتِي میری امت کے اندر ایسے لوگ آئیں گے يَسْتَحِلُونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرُ جو شرمدہ کو زنہکاری کو حلال کر لیں گے ہم نے نکاح کو مشکل بنایا اور زنہکاری کو ہم نے آسان کر نکاح کرنا مشکل ہے نکاح پر رسم و رماج کی رکاوٹیں ہیں جہیز کی رکاوٹیں ہیں بارات کی رکاوٹیں ہیں اور زنہکاری پہ کوئی رکاوٹ نہیں زنہکاری ایک آسان کام ہو گیا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں زنہکاری کو لوگ حلال کر لیں گے اور ریسم کو حلال کر لیں گے مرد حضرات ریسم کا کپڑا پہنے گے وَالْخَمْرَ اور شراب کو لوگ حلال کر لیں گے شراب پی جانے لگے گی نوجوان شوق میں شراب پیئے گا نشا کرے گا شراب کا روانج لوگوں میں پھیل جائے گا وَالْمَعْزِف اور ناچ گانے بھی لوگ حلال کر لیں گے لوگوں کے گھروں کے اندر موبائل کی شکل میں آج ناچ گانے آ چکے ہیں کل تک ناچ گانے عیب مانے جاتے تھے آج کوئی عیب نہیں مانا جاتا آج تو بہت سارے مسلمانوں کی شادیوں میں بھی ناچ گانے ہو رہے ہیں وَالْمَعْزِف ناچ گانوں کو لوگ حلال کر لیں وَلَيَنزِلَنَّا قُوَامُ إِلَىٰ جَمْلِيَادَمِينَ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اتنا پیسہ لوگوں کے پاس ہو جائے گا کہ پہاڑوں کے برابر لوگ مکان بنائیں گے اتنی اونچے اونچے بلڈنگیں ہوگی گویا پہاڑوں کے برابر ان کی بلڈنگیں اور ان کے مکان ہوں گے اتنے اونچے اونچے مکان ہوں گے پہاڑوں کے برابر مکان تو اتنے اونچے ہو جائیں گے مگر دل چھوٹا ہو جائے گی اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مکان پہاڑ کے برابر بنانے والوں کے گھر میں جب کوئی فقیر آئے گا اور کہے گا اللہ کے نام پر ہماری کچھ مدد کر دو ان سے مدد مانگے گا تو کہیں گے اتنا غدن آج نہیں کل آنا آج نہیں کل آنا آج ہم بہت بزی ہیں کل آنا اس کو کل بلائیں گے مولی صاحب تقریر کرتے ہیں نماز شروع کر دو ہم کہتے ہیں مولی صاحب کل سے شروع کریں گے پیسے والے مولی صاحب کہتے ہیں حج کر لو ہم کہتے ہیں اگلے سال کریں گے ہم نیکی کے کاموں کو اگلے سال کے لیے ٹالتے ہیں ہم اچھے کاموں کو اگلے دن کے لیے ٹالتے ہیں کیا گارنٹی ہے میرے بھائیو کل کی کیا گارنٹی ہے اللہ کے نبی فرماتے ان بلڈنگوں میں رہنے والے جب فقیروں کو لوٹا دیں گے تم کل آنا اللہ تعالیٰ کل آنے کے پہلے ان کو ہلاک کر دے گا فَيُّبَيِّتُهُمُ اللَّهُ تِلْكَ اللَّيْلَةُ اسی رات اللہ کا عذاب آئے گا اور وہ اوچھے مکانوں اور بلڈنگوں میں رہنے والے ہلاک ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے وَيَمْسَكُ آخَرِينَ مِنْهُمْ قِرَدْتَ وَخَنَازِيرٌ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سور اور بندر بنا دے گا سور اور بندر بنا دے گا بعض علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ سور اور بندر بنانے کے ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سور اور بندر بنا دے گا اور ایک مطلب یہ ہے کہ انسان رہے گا انسان مگر اس کی جو سوچ ہوگی جو منٹیلٹی ہوگی جو ذہنیت ہوگی وہ سور کے جیسے ہو جائے گی سور کو دیکھائے کر سور انتہائی بے حیاء جانور ہوتا ہے سور کا جو بچہ ہوتا بھی ماں کے ساتھ گلت کام کرتا انسان سور کے جیسا بے حیاء ہو جائے گا بندر کے جیسا بے شرم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے وَيَمْسَكُ آخَرِينَ مِنْهُمْ قِرَدَتَ وَخَنَازِيرٌ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ سور اور بندر کے جیسا لوگوں کو بنا دے اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں قیامت کی ایک نشان یہ بھی بتائی گی کہ کھانے کعبہ اللہ کا گھر اور ہم سب کی دلوں کا مرکز کھانے کعبہ توڑ دیا جائے گا عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے بخاری کی روایت ہے کہ انی انظرو بھی اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ ایک کالا آدمی آئے گا حبشا کر رہنے والا کالا کلوٹا آدمی آئے گا اب حاجہ پتلی پتلی ٹائیں اس کی ہوں گی یک لعوہا حجرن حجرہ وہ کھانے کعبہ کو توڑ دے گا اور کھانے کعبہ کے ایک ایک پتھر کو نکال دے گا ابھی اس دیماری کی وجہ سے کھانے کعبہ کا تواف فشت فلور پر کچھ ٹائم کے لیے روک دیا گیا تو بہت سارے ہمارے بھائیوں نے سوشل میڈیا پر کہا تھی یہ بھی قیامت کی اپنی شانی حالانکہ کوئی صحیح حدیث اس بارے میں نہیں ہے تواف رکھنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے البتہ پورا کھانے کعبہ توڑنے کے بارے میں یہ حدیث موجود اور بہرحال یہ ہم سب کے لیے بہت تکلیف کی چیز تو ہے آج حرم کے اندر کرونا وائرس کی وجہ سے نمازیوں کی تعداد مٹھی برے دو چار صفحے لگی ہے اور امام بچارہ ابھی کل میں نے ایک ویڈیو دیکھا اور امام کی ہچکیاں بجی ہوئی امام رو رہا ہے اس کا دل اس کا دل پسیچ رہا ہے اس کا دل رو رہا ہے کہ اے اللہ آج تیرے گھر کو یہ دن بھی لے خلال تھا میرے بھائیوں ہم سب کے لیے تکلیف کی چیز اور ہم اللہ سے دعا کریں اللہ اس آزمائش کو جل سے جل ختم کرتے ابھی آپ دیکھیں عمرے پر پابندی لگ گئی رمضان میں عمرہ کرنے پر حکومت میں پابندی لگا جی سعودی عرب کی حکومت اور اگر یہ کرونا وائرس کنٹرول میں نہیں ہوا تو ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے اس سال کا حج بھی منصوب کر دیا جائے اللہ نہ کرے ہم اللہ کے نبی کی وہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم لا تجعل مسیبتنا فی دین اے اللہ ہم پر کوئی ایسی مسیبت مت نازل فرما جو ہمارے دین کے لیے نقصان دے ہو جائے اس دعا کا صحیح مطلب اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک ایسی مسیبت ہم پر آ رہی ہے کہ عمرہ اور تواف اور حج بھی خطرے میں نظر آ رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں تو قیامت کے پہلے ایک دور وہ بھی آئے گا کہ کھانے کعبہ کو منحدم کر دیا جائے گا گرا دیا جائے گا اور حبشہ کا کوئی کالا کلوٹا اور پتلی پتلی ٹاموالا انسان کھانے کعبہ کو گرا دے گا یہ بھی قیامت کی نشانی ایک آخری حدیث سنا کے چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے بات ختم کروں گا قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے مسند احمد کی یہ حدیث آپ اپنے سامنے رکھئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے پہلے خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا سلام کرنے میں بھی لوگ بخیلی کریں گے تنجوسی کریں گے خاص خاص لوگوں کو سلام کریں حاجی صاحب ہیں حاجی صاحب مجال نہیں ہے کہ کسی غریب آدمی کو سلام کرنے غریب آدمی ہی حاجی صاحب کو سلام کریں کیا دستور ہے نبی نے جو دستور بتائے وہ الگ ہیں نبی نے کہا آپ سواری پر ہیں کوئی پیدل ہے سواری والا پیدل کو سلام کریں نبی نے جو دستور بتایا وہ الگ ہے ہمارے ہاں کے دستور دوسرا ہے ہمارے ہاں کے دستور یہ ہے کہ حاجی صاحب سیٹ صاحب بڑے صاحب ان کو غریب آدمی سلام کرے گا وہ کبھی غریب آدمی کو سلام نہیں کریں تسلیم الخاص نبی اکرم نے فرمایا خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے وفشوت تجارہ اور تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی قدم قدم پر مارکٹیں آج بن گئی ہیں پہلے مہو کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے بڑی بڑی دکانیں چند ایک ہوا کرتی تھی آج بڑی بڑی دکانیں بے شمار ہو گئی ہیں تجارت پھیل گئی پہلے مہو کا کاروبار اتنا آگے نہیں تھا آج کتنے لوگ ہیں مہو کے اندر جو ایکسپورٹ کا کام کر رہے ہیں وفشوت تجارہ تجارت پھیل جائے گی حتی تو این المراتو سو جہا یہاں تک کی عورت اپنے شوہر کی مدد کرے گی عورت اپنے شوہر کی مدد کرے گی بلکہ آج تو حالات یہ ہو گئے کہ بڑے بڑے شاپنگ مال میں اور بڑی بڑی دکانوں میں اب جو ریسپشن پر جو ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں بلکہ ہوتی ہے کسی نے کسی خوبصورت لڑکی کو ہوتل کے اور دکان کے ریسپشن پر بٹھائے جاتا ہے تاکہ آنے والے کسٹمر کو وہ اپنی خوبصورتی سے لبھائے اور وہ پروڈکٹ کو جو ہے بیچنے میں ان کی مدد کرے عورت تجار اپنے لوگوں کی مدد کرے گی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کا کام تجارت کرنا تجارت کرنا کما کے لانا مرد کی ذمہ داری ہے ہاں عورت کے اوپر کبھی امرجنسی کے حالات آجائیں عورت بیوہ ہو گئی بچوں کو پالنا ہے اب وہ حلال طریقے سے جائز طریقے سے پردے میں رہ کر کے کوئی کام کرنا چاہے کر سکتی ہے لیکن بلا ضرورت عورت نکل کر کے نوکری کرے کام کرے تجارت کرے اور پیسہ کما کے لائے یہ اسلام اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہے اور میں سمجھتا ہوں دنیاوی اعتدار سے بھی یہ چیز مناسب نہیں ہے جہاں جہاں بھی اس طریقے کے حالات آئے ہیں مہا کے گھر والے اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ عورت جب کما کے گھر میں لاتی ہے تو پھر گھر کا جو سشتم ہے اور جو گھر کا ماحول ہے وہ گربل ہو جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تجارت پھیل جائے گی یہاں تک کہ مرب کی مدد جو ہے اس کی بیوی کرے گی وقت اللہ رہا اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ رشتوں کو کٹیں گے بات بات پر لوگ بگار کر لیں گے خاندانوں میں جھگڑے ہو جائیں گے بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے بہن بھائی سے بات نہیں کر رہی ہے بھائی حج کرنے بھی چلا گیا بھائی سے نہیں بولا ہے پروسی پروسی سے ناراض ہے وقت الارہام اللہ کے رسول فرما رہے ہیں رشتوں کو کٹنے والے بھی قیامت کے پہلے آئیں گے آج الحمدللہ میں کیسے علاقین بیٹا ہوں میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اکثریت اہل حدیث آبادی کی ہے ہمارے قرآن اور حدیث پر چلنے والے لوگوں کی آبادی لیکن کیا ہمارے گھروں میں جھگڑوں کی کمی ہے مخدم بازیوں کی کمی ہے بھائی بھائی میں جھگڑا نہیں ہے کیوں ہے میرے بھائیوں کیوں ہے اپنے دلوں کو تھوڑا بڑا کر لو میرے بھائی بھائی کی بھائی سے اگر ناراضگی ہے جو خاندان کے بڑے لوگ ہیں ملانے کی کوشش کریں اور بھائی بھائی میں اگر جھگڑا ہے باپ بیٹے میں اگر جھگڑا ہے ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذوہ اپنے دل میں پیدا کرو میرے رب نے قرآن میں جنتی لوگوں کی ایک صفت بیان کی والکازمین الغیز میرے جنتی بندے غصے کو پی جاتے ہیں والا حفی نان الناس اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں میرے بھائیوں لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو رشتوں کو کٹنے والے نہیں بلکہ رشتوں کو جوڑنے والے بنو میرے نبی رشتوں کو جوڑنے کے لیے آئے وَشَحَادَتَ الزُّور اور قیامت کی ایک نشانی جھوٹی گواہی دینا بھی ہے جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا اور جھوٹی گواہی دینا عام ہو جائے گا وَكِتْمَانَ شَحَادَتِ الْحَقِّ اور سچی گواہی کو چھپا لیا جائے گا سچی گواہی دینے والا اس کو جیل میں ڈال بیا جائے گا اور جھوٹی گواہی دینے والے کوئی انام دیکھے رشوت دیکھے اس سے جھوٹی گواہی دروائی جائے گی آج عام بات ہے اور آخری بات جو اس حدیث سباق میں اللہ کے ولی نے فرمائی وہ ظہور القلم اور قلم کی طاقت دنیا جان لیں قلم سے مراد آج میڈیا کی طاقت ہے قلم سے مراد آج میڈیا کی طاقت ہے آج میڈیا کو اگر خرید لیا جائے تو میڈیا جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے میں معاشی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دلی کے اندر جو فساد ہوا جو دنگا ہوا یہ کوئی ایک دو سال کی محنت نہیں ہے پچھلے چھ سات سالوں سے میڈیا نے وہ زہر اگلا ہے وہ زہر اگلا ہے اور لوگوں کے دل و دماغ میں نفرت کے وہ بیج بوئے ہیں کہ دلی کا وہ دنگا اس ان بیجوں کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے میرے پاکے میڈیا آج حکومتیں بنا رہا ہے میڈیا آج حکومتیں گرا رہا ہے اور افسوس کی بات ہے ہم مسلمان خالی بیٹھ کر کے تفسرہ کرتے ہیں میڈیا بہت ہمارے ساتھ نائنصافی کر رہا ہے ہمارے لوگوں کو میڈیا میں آنا چاہیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ انہیں جرنلسٹ بناو انہیں صحافی بناو اس دیش میں بہت سارے رویش کمار ہونے چاہیے اس دیش میں بہت سارے ایسے ایماندار صحافی ہونے چاہیے جو سچائی کی آواز لوگوں تک پہنچائیں اور یہ کام ہمارا بھی ہے میرے بھائیو ہم صرف رونا روتے رہتے ہیں میڈیا ہمارے خلاف ہے چینل ہمارے خلاف ہے اکبار ہمارے خلاف ہیں لیکن ہم اس کا کوئی بدل تلاش نہیں کرتے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ظہور القلم قلم کی طاقت دنیا جان لے گی میڈیا کی طاقت لوگ جان لے گی یہ چند بہن نشانیاں تھی قیامت کی آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے اندر جو کمیاں اور کوتائیاں ہیں رب العالمین ان کو دور فرما دے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں سے جو لوگ کرونا وائرس کے شکار ہیں دنیا میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاہ کامل عجیل عطا فرمائے اللہ اس مسئیبت کو جل سے جل ختم کر دے اللہ اس آزمائش سے ہم سب کو جل سے جل نکال دے ہمیں سے جو لوگ مجدوں سے دور ہیں نمازوں سے دور ہیں اے لعالمین ان کو نمازوں سے اور مجدوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے الائی ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے رب العالمین ہماری خواتین کی اصلاح فرمائے رب العالمین ہمارے کاروبار پر ہماری معیشت پر جو برے حالات پر چکے ہیں جو برے اثرات ہیں اے اللہ توین ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمائے ہمارے کاروبار میں برکت نازل فرمائے ہمیں حرام سے بچا کر کے حلال گوزی کھانے اور اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق کرتا فرمائے رب العالمین ہمارے مدارس کی حفاظت فرما ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما ہمارے علماء کی حفاظت فرما ہمارے جان و مال کی ہمارے عزت و عبرو کی حفاظت فرما رب العالمین اس ملک میں ہمارے اوپر بہت طریقے کے ظلم کیے جا رہے ہیں اور ظلم کرنے کے بڑے منصوبے ہیں اے اللہ تو ظالموں کی ہر منصوبے کو ناکام کر دے اے اللہ ظالموں کی ہر ساجش کو ناکام کر دے رب العالمین جو اس ملک میں ظلم کرنا چاہتے ہیں ملک آمن اور چین سکون ختم کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ایسی طاقتوں کو ایسی قوتوں کو ایسے تمام لوگوں کو تو ان کے ارادوں میں ناکام کر دے رب العالمین تو اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرماؤں رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرماؤں رب العالمین ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو آمین ربنا تقبل منا انکا انتا صمیل علیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم وصل اللہ تعالی على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبی اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سلام علیکم وبرکہ سلام علیکم وبرکہ